پڑھا ہوا گھر میں کبار جو کہ بوتلیں گرمیوں کا سیزن ہے بے شمار ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور بے شمار ہم لوگ پکڑ کے ان کو کبار میں دے دیتے ہیں یا پھر عام لوگ ان کو پھینک دیتے ہیں اس طرح کے ارگنائزر بنائیں اور اپنے کچن کو سجائیں چھٹی چھٹی چیزوں سے بنایا ہے جی میں نے گھر کے جو بیکار بوتلیں ہوتی ہیں ان سے یہ ارگنائزر تو آپ لوگ بھی لازمی ووچ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں نے یہ ارگنائزر کیسے بنائے ہیں اور یہاں پھر ہے جی موبائل باکس جو کہ ہم لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے اسلام علیکم کیا حالیب سب کے امید کوتیوں سب ہیریسی ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی نئے ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا چینل پر نہیں ہوتا چینل کا سبسکرائب کریں یہاں بھی لے لیا جی میں نے ایک ادت بوتر جو کہ ہمارے کبار کی یہ چلے جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کا راپر اتار لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں پینسل کی مدد سے اس کا دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ ہوئی ہوئی ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کے مطابق یہاں پہ کٹنگ کر لینا ہے یہاں سے بھی اور جہاں پہ نیچے والی سے یہاں پہ آپ ویورز دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے دو بوت لوگوں کو کٹنگ کر لیا ہے اور یہ والا جو اس کا سینٹر والا اس کا جو پیس ہے وہ میں نے الگ کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ یہ ہمارا بن چکا ہے زبردست ارگنائزر آپ لوگوں نے گلو لے لینی ہے اس کو اسی طرح یہاں سے لگا لینے اگر آپ لوگوں کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں پیٹی کو سکیپ مت کیجئے گا تک کہ آپ لوگوں کے پتہ چل سکے کہ یہ میں نے کس طرح بنایا ہے ارگنائزر تو آپ لوگوں کا بہت کام آنے والا ہے اس طرح ہم لوگ اس کو اچھے سے جوڑ لیں گے یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا اور ہمارا کافی عرصے تک یہ چل جائے گا زبردست ارگنائزر یہاں پہ آپ لوگ چھوٹی موٹی مسالی جو ہوتی ہیں ہمارے گھر کے جو دھالی ہوتی ہیں تھوڑی بہت جو بچ جاتی ہیں یا پھر ہم لوگوں کو چھوٹ چھوٹی چیزیں رکھتے میں بہت مشکل پیش آتی ہے تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ چھوٹ چھوٹی ارگنائزر بنانے ہیں اور اپنے کیچن کو سجانا ہے دوسرے والا بھی ہم لوگ ایک چھوٹا مینی بنا رہے ہیں ایک آپ لوگوں کو میں نے بڑی بہتر سے بنا کر دکھایا ہے آپ لوگ اس طر بنا سکتے ہیں اور اپنے کیچن کو سجا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا مینی ارگنائزر بھی بن چکا ہے اور یہ مجھے پرسنلی بہت پسند آیا ہے میں نے اپنے گھر کے چھوٹ چھوٹی 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 ہوتی ہے یہ پڑے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اس میں جب آپ لوگوں کو میں ڈال کے دکھاؤں گی تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ گھر کے پڑی ہوئی بے فضول چیزوں سے بنایا آپ لوگ کوئی بھی لیس وغیرہ لے تھوڑی سی ڈیکور کر لے تھوڑا سا کچھ آپ لوگ اوپر کپڑا وغیرہ لگا لے اس کے اوپر یا پھر آپ لوگ کوئی بھی گیپ پیپر کوئی شیٹ لگا لے تو بہت پیارا لگے گا تو یہاں پہ میں لیس کا ارگنائزنگ کر رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مینی ارگنائزر ہمارے پڑا ہوا گھر کی بیکار بوتلوں سے بنایا ہے یہ میں نے بڑا ہی زبردست آپ لوگ لازمیں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آکے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میرا کیسا لگا تو اس کو لیس لگاتی ہے یہاں میرے دونوں ارگنائزر ریڈی ہو چکی ہیں جو اب تک میرے چینل پہ نیو ہیں میری ویڈیوز کو چھپ چھپ کے دیکھتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن تو لازمی دبائے کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز وصول ہوتی رہیں تو آپ لوگوں نے اسی طرح اس گھر کے جو مثالی ہوتی ہے ہمارے شوپرز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت بورے ل جانے ہیں اور ان کے اندر سٹور کرنی ہے اپنی چیزیں تو اس میں میں نے سوکہ دھنیاں ڈالا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں گرے گا آپ لوگوں کو جتنا ضرورت ہوگی آپ لوگ اس کو ڈھکن کو اوپر سے کھولیں اور اس کو ڈال سکتے ہیں آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آکے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میرا ایمینی ارگنائزر کیسا لگا تو آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے چلیں جی یہ ہو چکا ہے میرا ارگنائزر ریڈی تو چ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور مجھے بتائیے گا لازمی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹر والا پیس تھا ہمارا جس سے ہم نے کٹنگ کی تھی تو آپ لوگوں نے وہ بھی بھیکتا نہیں ہے اسے بھی جگار آپ لوگوں نے لگانا ہے اس طرح کہ آپ لوگوں نے کارڈبورڈ لے لینا ہے اور اس کی میرمنٹ کے مطابق اس کو پینسل کے ساتھ اس کو کٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح گلو کے ساتھ آپ لوگوں نے گلو نہیں ہے تو آپ لوگ گم لے لیں گم نہیں ہے تو آپ لوگ ٹیپ کی مدد سے بھی اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں اسی طرح آپ لوگوں نے بہ آسانی یہ ہو جائے گا ہمارا بہت اچھا ارگنائزر بن کے یہ ہو چکا ہے ریڈی بلکل بھی ہمارا ٹائم بھی نہیں لگا اور یہ کچھ پیار بھی نہیں لگا گھر میں پڑی بے فضول چیزوں سے بنایا ہے جی یہ میں نے ارگنائزر تو اس کو ہم لوگ اب تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے تک یہ ہمارا پڑا ہوا بہت پیارا لگے فومک شیٹ لے لینی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں اس وقت میں یہ لگا رہی ہوں اس کے اوپر آپ لوگوں نے نیچے کی طرف اور اس کے کناروں کی طرف آپ لوگوں نے لگا لینا ہے یہ بہت پیارا لگے گا چمکتا ہوا ہمارے کچھن کے اندر آپ لوگوں نے اسی طرح ارگنائزر کرنی ہے اپنے کچھن کی اور اپنے کچھن کو سجھا کے رکھنا ہے کچھن میں کچھ بھی پڑا ہو بہت پیارا لگتا ہے تو ہم خواتین کو اپنے کچھن کی ہمیشہ بہت سار چیزوں کو سجانے کے پڑی رہتی ہے تو جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بیکار پوتل سے میں نے ایک بیکار پوتل سے میں نے دو دو جگار لگائے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے بھی بنانے ہیں دو دو جگار اور اپنے گھر کو سجانا ہے اوپر کی طرف بھی میں اس کو لگا دیتی ہوں اور یہ ہمارا ہو جگا ہے جی زبل دس آپ لوگ اپنے کوئی بچوں کی پینسل وغیرہ پین وغیرہ اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ لوگ اس بوسکٹ بنا بچوں کو بھی بہت آسانی ہوگی دو بنائیں تین بنائیں تو یہاں پہ اس وقت میں نے یہ بنایا ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگ اگر یہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ کیچن میں بھی اس کے علاوہ اس کے اندر چمچ بھی اپنے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر اپنی چمچ سٹور کیے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ ٹیبل پہ بھی پڑے ہوئے جیسے کی میمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ بہت پیارے لگیں گے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ ارگنائزر بنانا ہے اور مجھے آگے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ پڑاوہ بیکار چیزوں سے جو بنایا ہے کیسا لگا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا یہ پیارا لگ رہا ہے اسی طرح آپ لوگ ڈیننگ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں کچن کی شو بڑھا سکتے ہیں امیت کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرے یہ چونو چونو سے ارگنائزر بہت پیارے لگے ہوں گے اگر میرے چینل بھی نہیں ہو ہے تو اس کے بدلے میرے چینل کو لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں کرتے جائیں اور سسکرائبنگ کرنا تو بلکل مت بھولی چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف دس یہاں بھی لے لیا جی میں نے ایک فیڈر کا خالی ڈبا جو کہ ہم لوگ اس میں فیڈر بغیر آتے آپ لوگ کوئی سا بھی باکس لے سکتے ہیں اسی طرح کا تو میرے پاس ابھی یہی تھا تو میں نے اس کی اوپر کے جو اس کے کیپس والے الگ سے چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں نے اس کے ساتھ کون سا جھگاہ لگایا ہے اور کیسے ارگنائزر بنایا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی میرمنٹ کر لیتی ہوں پینسیل لے لینے آپ لوگوں نے اس طرح کے ایک آری کٹنگ کرنی ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اور اسی طرح آپ لوگوں نے سکیل لے لینا ہے میں نے اسی طرح کٹنگ اس کے نشان لگا لیے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی اسی طرح نشان لگا لینے ہیں بوکس کے زبردست طرح نائزر بنے گا آپ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں بہت مشکل سے چھٹ چھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے مینج کرنے کے لیے آپ لوگ گھر کے جو اس طرح کے کبارڈ کی چیزیں ہیں جو بوکس ہیں آپ لوگ نہ پھینک کریں اس سے بڑے ہی زبردست چیزیں بنتی ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے کٹنگ کر لینے ہیں اس کی یہاں پہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب آپ لوگ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ کون سا چکار لگایا ہے اس کو لگا لیتے ہیں جی تھوڑی سی گم کوئی بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ لوگوں نے لگا لینے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو چپکا دینا ہے میں اس لیے یہ کارڈ بورڈ کے پیس لے کے کٹنگ کر کے میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا وولیم آ جائے اور یہ ہمارا اچھا خاصا مضبوط بن جائے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ جگار لگا دیا ہے اب ہم لوگ آگے والا جو اس کی فرنٹ والی سائٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ گم لگانے کے بعد ہم لوگ اس کو جوڑ لیں گے یہاں بھی ہماری اچھی خاصی وولیم اس کو آ چکا ہے اب ہم لوگ لیں گے ایک ادھر ٹیپ ٹیپ سے یوں ہوگا کہ یہ ڈبل مطلب اس کا ایک جو وولیم ہے وہ پکا ہو جائے گا اور یہ ہمارا بلکل بھی ٹرس سے مس نہیں ہوگا آپ لوگوں نے اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف آپ لوگوں نے گم تو لگی ہوئی ہے آپ لوگوں نے پھر بھی ٹیپ کا یوز لازمی کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا ارگنائزر زبردست بنے اور ہمارا یہ کافی عرصے تک ایک چل جائے تو اسی طرح آپ لوگوں نے ٹیپ لگانی ہے یہاں پھر آپ لوگوں نے اچھی سے ٹیپ لگانے کے بعد جو نیچے والا حصہ ہے اس کو بھی ہم لوگوں کریں گے کارڈ بورٹ کی مدد سے وولیم دیں گے اور گم لگا کر اس کے بعد ہم لوگ اس کو بھی ٹیپ وغیرہ سے جوڑ لیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھا خاصا مضبوطی سے بن جائے وولیم ہمارے ٹی بی کو آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا خاصا ارگنائزنگ لگ رہا ہے آپ لوگوں نے کوئی سبھی پیپر لے لینا ہے اور اس کو ریپ کر لینا ہے میرے پاس اس وقت یہی پیپر ہے تو مجھے یہی جائیے تو میں نے اس کے ساتھ ریپ کر لیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں میورز کہ یہ میں نے سبردست اس کے ساتھ میں نے اس کو ریپنگ کر لی ہے آپ لوگوں نے اسی طرح اس کو کر لینا ہے اور سجا لینا ہے جیسے کہ میں نے سجایا ہے بہت خوبصورت لگے گا آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آکے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے یہ ارگنائزر کیسا لگا تو یہ ہم لوگ آئیں گے جی ایک بورڈ کے قریب تاکہ ہم لوگ اس میں موبائل چارجنگ لگا سکے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میورز کہ میں نے سوچ بورڈ کے ساتھ ہی یہ بوکس لگایا ہے کیونکہ موبائل چارجنگ لگانے کے لیے ہم لوگوں کو بہت مشکل کو پیش کرنی پڑتی ہے اس طرح آپ لوگوں نے یہ بوکس بنانا ہے اور اپنی مشکلوں کو حل کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹو سا ارگنائزر اچھا لگا گا اگر میرا یہ ارگنائزر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک لازمی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں بھی ختم دعاوں میں یاد دیکھئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی